نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پراشی نام بار نسکے پر دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک نیا ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈائیوٹیز بدومے کے بارے میں ایک بڑیہ نسکہ جس سے آپ اس سمسیہ اس بیماری سے باری ماترہ میں رہت پاسکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا بسائے ہے وہ بدومے ہیں ڈائیوٹیز ہیں جو بھی 32 سے بربابت ہو وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے کے پہلے جو بھی مطر پہلیوار آج ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہوئے دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے صدستہ لیں اس کو دوا کر ہماری صدستہ ضرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے ہیں اور ہمارے ویڈیو روز دیکھ پائیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ڈائیوٹیز کی ڈائیوٹیز کے لیے آپ کو کیا اپچار کرنا ہے اور کیسے ہم اس سے نجات پاسکتے ہیں اس بیماری کے ساتھ میں جندگی آسانی سے جی سکتے ہیں دوائیوں پر کیسے ہماری نرورتہ ختم ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو ہم کیسے کر پائیں گی یہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس دوسکے کو دھیان سے دیکھیں اور جو بھی ڈائیوٹیز پیسنٹ ہیں آپ کے آپ کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی بھی پریبار میں ان کو یہ فارمولا جرور بتائیں ساتھ ہی یہ ان کو ریگولر کرنے کے لیے دیں تاکہ وہ بھی اس بیماری سے نجات پاسکیں تو دوستو جیسا کہ ڈائیوٹیز کے بارے میں آپ سبھی یادتے ہوگئے جو بھی اس سے پیڑے تھے بہینک بیماری ہے دیس میں پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے پروابط ہیں اس سے بڑی سنکھیا اور کیا ہوگی تو اسی کے بارے میں میں آپ کو آج ایک نسکہ بتاؤں گا جس سے ہم آسانی سے تو نہیں تھوڑا سا سمائی جرور لگے گا لیکن نشط طور پر آپ کو آرام ملے گا تو دوستو آئیے سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہمیں اس نسکے کو بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی جروعت ہوگی جیسے تلسی تلسی کا پاودر ہمیں چاہیے ہوگا سبھی جانتے ہیں تلسی کو تو تلسی کا پاودر آپ کو بنا ہوگا بھی مل جائے گا کئی ساری دکانوں پر جیسے راب دب بابا کے در ملتا ہے بید درد کے در ملتا ہے اس کے علاوہ ڈاور میں بھی ملتا ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تلسی کا پاودر سیکنٹ دوستو ہمیں لینا ہوگا لسی پاودر لسی پاودر بھی آپ کو یہ تو کرانے دکانوں پر بھی مل جاتا ہے تو اس کو آپ کہیں سب بھی لے لیں آپ کو پہلی چیز تلسی پاودر دوسری چیز چاہیے ہوگی لسی کا پاودر دوستو تیسری جو چیز ہے وہ ہے دالچینی جو گھروں میں ہم لوگ کسی سبجی بغیرہ کو فرائی کرنے میں یوز کرتے ہیں اسی دالچینی کا آپ کو پاودر لینا ہے یہ پاودر بھی آپ کو رام دب بابا کے در بھی مل جائے گا چوتھا دوستو دیم کا پاودر دیم کا پاودر دالچینی کا پاودر لسی کا پاودر اور تلسی کا پاودر یہ چار چیز ہمیں چاہیے ہوگی اب دوستو یہ سمجھ لیجئے اس کو لینا کیسے ہے اور ایک چیز اس میں میں بتا دوں کہ آپ جو بھی اپنی اگریجی دوائیاں لے رہے ہیں ان کو لیتے رہے ہیں ان کو بند رہی کرنا ہے پہلے تو آپ کو اس ٹریٹمنٹ کو چالوک کرنا ہے اور اپنی اگریجی دوائیوں کو یا کوئی بھی دوائی آپ لے رہے ہو ابھی تک اس کو نہیں چھوڑنا ہے یہ دوائی کم سے کم آپ کو پندرہ دن بیز دن یا ایک مہینہ لینے کے بعد میں دیرے دیرے کر کے جو بھی آپ اگلیس دوائیاں لے رہے ہیں ان کو ہفتے میں دو چار دن میں ایک آت دن کے لیے چھوڑنا ہے ایسے کر کے آپ کو دیرے دیرے ٹائمنگ بڑھانی ہے ایک دن چھوڑے پہلے پھر دو دن چھوڑے پھر تین دن اس طریقے سے ہفتے پر پہنچے لب دیرے دیرے کرنا ہے اس میں کوئی جلدی باجی نہیں کریں ٹیٹمنٹ لمبا ہے اور بیماری بھی گہری ہے تو اسی حساب سے کام کریں کوئی جلدی باجی نہیں ابھی صرف آپ اس کو لینا شروع کر دیں تو چار چیزیں ہیں ہماری تلسی، السی اور دالچیری دیپ کا پاؤڈر دوستو ان چاروں کو آپ کو آدھا آدھا چمچ لینا ہے آدھا آدھا چمچ لے کر اور اس کو آپ کو گرم پانی کے ساتھ میں صبح صبح لینا ہے اور ایک بار رات کو لینا ہے بس دو ٹائم ابھی لینا ہے اگر آپ کو دو ٹائم میں کوئی دکھت آئے تو صبح صبح ایک بار لے ابھی ابھی کوئی سمجھتا نہیں ابھی کم سے کم دس پندرہ دن آپ کو اتنی ہی مہترہ میں اور ایک ٹائم دو ٹائم جتنا آپ لے سکیں اتنا لیتے رہیں کوئی دکت نہیں ہے پندرہ دن بعد آپ اس کی ماترہ بڑھائیں اس کو دو چمج تین چمج پر لے جائیں اور اس کو چل لینے اپنا جو بھی پرہیج بغیرہ آپ کرتے آئے ابھی تک وہ ریگولر کرتے رہے جو دوائی کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہے برابر ایک مہینے کھانے کے بعد میں آپ جو اپنی اگلیس دوائییں لے رہے ہیں یا آپ کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں اس دوائی کو آپ گیپ دینا شروع کریں ایک دن کے لیے چھوڑیں پھر اگلے اپتے دو دن کے لیے چھوڑیں پھر تین دن کے لیے چھوڑیں ایسے کر کے دیرے دیرے آپ جو اپنی اگلیس دوائییں ہیں ان کو چھوڑتے جائیں دوستو اگر دکت ہو پریشانی ہو تو ہم سے سمپر کریں اور اگر جیسے لگتا ہے کہ آپ کو اگلیس دوائی چھوڑنے میں کوئی سمجھ سے آ رہی ہے تو آپ اس کو اور تھوڑا سا کنٹیلیو کر دیں کوئی جلدی دی اس کو بلکل آرام سے کریں صبر رکھ کے کریں اس کا فائدہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ اس کا پورا ٹریٹمنٹ کریں گے کم سے کم بان کے چلیں یہ آپ کا چھ مہینہ تو لگ جائے گا آپ کو اس بیماری سے پوری طری سے مکت ہونے میں تو آرام سے بلکل کریں کوئی جلدیواجی نہ کریں کچھ سمجھ سے آئے تو ہم سے جرور کنسٹ کریں دوستو آپ کو برابر آرام بلے گا استھائی آرام بلے گا چونکہ بیماری جتنی پرانی ہوگی اتنا ہی سمجھ اس دوائی کو لگے گا آپ کی بوڈی پر اثر کرنے میں تو اس دوائی کو اپنا پورا سمجھ لے لیں جلدیواجی نہ کریں بلکل آرام سے آپ یہ پریوک کریں نشط طور پر فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں نہ لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی کمنٹ کریں ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کس سبجیکٹ پر بیڈیو بنائیں کس بیماری پر بنائیں ہم وہ بناتے رہیں گے دوستو ایک اور جروری بات بتانا چاہوں گا جو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ کریں اپنا موبائل نمبر ہم آپ کو فون کریں گے تو دوستو پچھلے کچھ دنوں میں ابھی کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی ریکویشٹ آگئی ہے فون کال کرنے کے لیے تو دوستو ہم پرڈے کا دس لوگوں کو صرف فون کرتے اتنی بھاری سنکھیا میں کالنگ کے لیے ریکویشٹ آئی ہے تو سمجھ لگے گا ہم فون سب کو کریں گے لیکن تھوڑا سمجھ لگے گا یعنی آپ نے بھی کمنٹ بوکس میں نمبر دیا ہے تو تھوڑا سا سم رکھیں دو چار دن ہفتہ بھن لگ سکتا ہے لیکن ہم فون آپ کو جرور کریں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیباد